انڈیا واسس سری لنکا فس ٹی ٹونٹی کل کھلے جائے گا کیا ہوگی انڈیا کی پلینگ 11 اس پر بات کروں گا انڈیا واسس سری لنکا سیریز پر پریڈکشن بھی کروں گا اور ساتھ ساتھ ہر بجن سنگھ کے معاملے پر بات کرنی ہے ہر بجن سنگھ کیوں اتنا پاکستان کے گیسٹ ہوئے میں ہے معاملہ کیا اس پر بھی زیادہ ڈیٹین سے بات کریں گے لیکن صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ شو میں پہلی تفاہ ہیں تو بھائیو سبسکرائب ل لازمی کریں آپ لوگوں نے جس طرح سپورٹ کیا آپ لوگوں کی ایفٹ سے جو ہے وہ یہ ٹین کے کی فیملی کمپلیٹ ہوئی ہے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ شو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب لازمی کریں اور ابھی تو یہ فیملی سٹارٹ ہوئی ہے ابھی انشاءاللہ اس شو اس چینل کو ہم نے مزید بڑھانا ہے اس فیملی کو مزید بڑھانا ہے اور ون لیک کی طرف جو ہے وہ لے کے جانا ہے اس لیے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب لازمی کریں اور شو کو پورا دیکھیں اچھا آپ سب سے پہلے انڈیا کی پلائنگ 11 پر بات کر لیتے ہیں دوستو یہ سیریز بڑی امپورٹنٹ سیریز ہے انڈیا کے لیے بھی اور سرلنکا کے لیے انڈیا کے لیے اس لیے ہے کہ گوتم گمبیر کا یہ پہلا ٹاسک ہوگا سوریا کمار جادب کا پہلا ٹاسک ہے تو انڈیا کوشش یہی کرے گا کہ یہاں سے ہم سیریز جیتے ہیں دوسری طرف سرلنکا کے لیے اس لیے آپ سے امپورٹنٹ سیریز ہے کہ پچھلا کچھ عر چاہے گا کہ ہم یہاں سے انڈیا سے جیتے اور اپنے اپنی جو مومنٹم ہے اس کو بنائے تاکہ آگے کے لیے ہماری تیاری بہتر ہو تو دونوں ٹیمیں ایفرٹ کریں گی سرلنکا کو ایڈوانٹیج جے ہے کہ سرلنکا اپنے ہوم گراؤنڈ میں بہت اچھا گلتا ہے تو مزے دار سیریز ہوگی اور مزہ آئے گا سیریز دیکھ کر اچھا آپ پلائنگ 11 کے انڈیا کی تو شبمن گل اور یشیسوی جیس والی اب انڈیا کے جو ہیں وہ دونوں اپنرز ہوں گے اور انڈیا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ان کو لانگ ٹرم لے کے چلنا ہے اور آپ سوپر سے ٹیلنٹ دیکھیں انڈیا کا کی بیک اپ ٹیلنٹ کتنا سٹرونگ ہے کہ ورلڈ کپ میں روہت اور ورات انڈیا کے اپنرز تھے اب شبمن گل اور یشیسوی جیسوال انڈیا کے اپنر ہے اور اب بھی شیخ شرما گھر بیٹھا ہے یہ ہوتا ہے یونگ ٹیلنٹ اور یہ ہوتا ہے بیک اپ ٹیلنٹ کہ کتنا انڈیا کے پاس ٹیلنٹ ہے اچھا نمبر تھری پر سوریا کمار جادب کلیں گے نمبر فور پر رشب پند کلیں گے نمبر فائیف پر ریان پیرک کلیں گے نمبر سکس پر ہارتک پانڈیا نمبر سیون پر واشنگٹن سندر نمبر ایٹ پر ربی بشنوی اور نمبر نائن پر جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے اکشت پٹیل کی اور نمبر ٹین پر محمد سراج اور نمبر الیون پر آشدیپ سنگھ یہ ہے انڈیا کی پلائنگ لیون بیٹنگ آرڈر اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن جو پلائنگ لیون ہے وہ یہی ہے رن رنکو سنگھ کے حوالے سے بھی بات ہو دی لیکن لگتا یہ ہے کہ رنکو سنگھ پہلا ٹی ٹونٹی نہیں کھیلیں گے اور جہاں تک سیریز کی پرڈکشن کی بات رہی تو دوستو مجھے ایسے لگتا ہے کہ دو ایک سے انڈیا یہ سیریز جیت جائے گا ایک میچ سے لنکا جیت جائے گا اور باقی دونوں میچز انڈیا جیتے گا یہ میری اپنی ایک رائے ہے آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اچھا اب سب سے جو امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ ہے ہر بجن سنگھ کا مبلہ دوستو ہر بجن سنگھ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے آپ کو سب سے پہلے میں سٹیٹمنٹ پڑھ کے بتا جیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ بات کرتے ہیں ہر بجن سنگھ نے سٹیٹمنٹ یہ دی ہے بہارت کیوں جائے پاکستان یہ مجھے آپ آنسر کر دیجئے وہاں سیفٹی کے کانسنز ہیں وہاں خود کو اب ان کے حالات ایسے ہیں کہ آئے دن کچھ نہ کچھ واردات ہوتی ہے تو وہاں پہ جانا وہاں پہ جانا مجھے نہیں لگتا شرکشت ہے تو بی س بی سی آئی کو سٹینڈ بلکل صحیح ہے پاکستان کی سیفٹی سے پلیئرز کی سیفٹی سے اوپر کچھ نہیں ہے تو بلکل بی سی سی آئی کو جو ہے وہ اپنا سٹینڈ پر بکلا رکھنا چاہیے اور پاکستان نہیں جانا چاہیے اور میں بی سی سائی کو فلی سپورٹ کرتا ہوں یہ ہے ہر بجن سنگھ کے سٹیٹمنٹ اچھا اب ہر بجن سنگھ کی اپنی ایک رائے ہے لیکن صرف اور صرف میں ہر بجن سنگھ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہر بجن سن جو ہے اتنا بتا دیں کہ کیا آسٹریلیا کے پلیئرز کو اپنی سیفٹی کی ضرورت نہیں ہے کیا انگلینڈ کے پلیئرز کو اپنی سیفٹی کی ضرورت نہیں ہے کیا نیوزی لینڈ کو کیا ساؤتھ افریقہ کو بھئی یہ ساری ٹیمیں کیوں پاکستان آ رہی ہیں اگر پاکستان سیف نہیں ہے تو یہ ساری ٹیمیں کیوں پاکستان آتی ہیں انگلینڈ کیوں پاکستان آ کر کھیل رہا ہے کیا صرف اور صرف انڈیا کی سیفٹی کا ایشو ہے اور اگر انڈیا پاکستان میں سیف نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ نہ آئے پاکستان کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چیمپیس ٹروفی پاکستان کو آئی سی سی نے دیئے تو آئی سی سی کا معاملہ ہے اب اگر انڈیا نہیں آنا چاہتا پاکستان انڈیا کو لگتا ہے کہ ہماری سکیورٹی کا ایشو ہے یہ ہے وہ ہے تو پھر انڈیا نہ آئے پاکستان لیکن چیمپیس ٹروفی پاکستان کا رائٹ ہے اور پاکستان میں ہونی چاہیے انڈیا کی جگہ کوئی اور ٹیم آج ہے پھر یہ ہی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ اور پھر پاکستان نے تو ہمیشہ پہل کی ہے جب بھی ورلڈ کپ 2023 میں ہوا پاکستان انڈیا گیا پاکستان نے تو سیکیورٹی کی کوئی چیز نہیں لگائی اور ہربجان سنگھ کے دل کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کا کوئی طرح مسئلہ نہیں ہے اگر آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزیلینڈ، ساؤتھ افریقہ ان سب کو سیکیورٹی مل سکتی ہے تو انڈیا کو بھی پراپر سیکیورٹی مل سکتی ہے اور سب سے بڑی بات آپ کے جو پرائم منسٹر ہے نرندر مودی وہ آج سے کچھ سال پہلے پاکستان آئے تھے میاں محمد نواز شریف کی جو ہے وہ میرا کہلہ کہ دوتی کی شادی تھی ہے اس کی شادی میں جو ہے وہ آئے تھے تو نرندر مودی کیوں آئے تھے پاکستان پر سوال تجھی ہے کیا انڈیا پرائم منسٹر سے زیادہ کسی کی سیکیورٹی عزیز ہے یہ سوال ہے اور ساتھ ساتھ میں اربیجن سنگھ سے صرف اتنی بات کہوں گا کہ اگر آپ نے کرکٹ کو پروموٹ کرنا ہے تو آپ پلیز اس وقت ضرورت جائے ہے کہ کرکٹ کو پروموٹ کریں اور انڈیا کو پاکستان آنا چاہیے کسی قسم کی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے ہر طرح سے سیکیورٹی پاکستان میں الحمدللہ بلکل سیف ہے اور بلکل آپ کے پلیئر سیف جائیں گے یہ آپ کو بھی پتا ہے تو اس وقت بلکہ کوئی اور سٹیٹمنٹ دینے کی وجہ آپ کو سپورٹ یہ کرنا چاہیے کہ انڈیا کو پاکستان آنا چاہیے جیسے روحیت شرما اور ورات کو لی پاکستان آنا چاہتے ہیں کھیلنا چاہتے ہیں اور پاکستانی فینز روحیت اور ورات کو دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان میں میں آپ سے غلط بیانی نہیں کر رہا اگر روحیت اور ورات پاکستان آگے تو دوستو آپ دیکھئے گا کس طرح کا ان کو جو ہے وہ فیر ویل ملے گا یہ آپ دیکھئے گا صرف اگر آگئے دوستو شو اچھا لگ ہو ویڈیو کو لائک لازمی کریں شیئر کریں وہ چینل سے جساں آپ نے پیار بڑھا ہے بس اس طرح اپنے پیار بڑھاتے ہیں اور سبسکرائب کے بٹن پی لازمی کلک کریں ابھی آپ نے ہوسٹ متی ہو دیں انکہ اجازت دیں اللہ حافظ